بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ لوگ نمرہ حمد کے کورسز پر ریجسٹر کر سکتے ہیں تو ان کے بہت سارے قرآن کورسز ہیں سورت ملک، سورت ابراہیم تو آج ہم بتائیں گے کس طریقے سے آپ یہ کریں تو آپ نے انسٹاگرام پر نمرہ حمد کو سرچ کرنا ہے اور جس ٹائم ان کا کورس جو ہے وہ آن لائن ہوگا ان کا یہاں سٹیٹس ہے اس سائکل سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ ٹائپ کریں گے آپ کو سب نظر آ جائے ان کا کورس کب آن لائن ہے اور آپ نے اسی دوران فیس اپنی سب انتر وانی ہے تو انہوں نے کچھ سٹوریز لگائی ہوئے سورت ملک کے بارے میں جس پہ انہوں نے تھوڑا سا اپنی ہی کورس سے سورت ملک کے بارے میں ایکسپلین کیا ہوئے اور اس کے کچھ پیجز کے سکرین شوٹ لگائیں ہوئے ان ترسٹ می جو بھی ان کو پڑھتا نا اس کا پھر آگے بھی پڑھنے کا من کرتا ہے تو پھر یہ ایک ان کی طرف سے ٹیزرز ہیں جیسے دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی پڑھنا تو ہے تو اس وجہ سے آپ پھر اس کورس کو لینے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں اور ترسٹ می اس کی فیصد نہیں زیادہ نہیں ہے اور اب کرنا کیا ہے کیسے اس کو جوائن کرنا ہے آپ آ کے دیکھیں گے کہ انہوں نے یہاں پہ جوائن آر کورسز کا بھی ایک لنک دیا ہے اور یہ اس لنک پہ ہی آپ کلک کر لیں اور یہ انہوں نے ڈیٹیلز وغیرہ دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے 3 ریجسٹریشن سٹیپ ہے اس بینک اکاؤنٹ میں آپ نے فیصد جو ہے اس کی 1000 ہر کورس کی ہے تو وہ جمع کروانی ہے اس یہاں پہ ساری ٹیلدیاں آن لائن بھی کرا سکتے ہیں یا ڈریک بینک پہ جا کے بھی آپ نے اس میں فیصد جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا یہ پہلا میتھڈ ہے ہمیشہ یاد رکھیں اس کے دو میتھڈ ہیں پہلا میتھڈ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہیں کہ جو اکاؤنٹ ہے اس طرح آپ نے فیصد جمع کرانی ہے اس کا سکرین شاٹ لینے ہے جو نمبر ہے وٹس ایپ کا دیاوا 0333 9627390 اس کے اوپر آپ نے اپنے پیمنٹ کا جو سکرین شاٹ ہوگا اگر پچھر ہے آپ نے آن لائن نہیں کروائی آپ نے جا کے بینک کروائی ہے تو اس کی تصویر لے کر آپ نے ان کو وٹس ایپ کر دینی ہے اب ظاہر سی بات ہے بینک کے اندر جب ہم انفرومیشن دیتے ہیں ادھر ہم یہ تو نہیں لکھتے نا کہ ہمیں کون سا کورس جوائن کرنا ہے تو آپ کو وٹس ایپ میں ان کو بتانا ہے کہ میں نے ایک ہزار روپیہ صورت ملک کے لئے جمع کروایا ہے صورت ابراہیم کے لئے جمع کروایا ہے کس کے لئے جمع کروایا ہے یہ آپ کو پھر ان کو وٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے بتانا ہوگا یہ سب سے آسان طریقہ ہے آپ کو جھمیلوں میں نہیں پڑنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا طریقہ بھی ہے اور اگر آپ کو وہی زی لگتا ہے اگر آپ تھوڑا سا پروفیشنل ہے تو آپ وہ کر لیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگوں کو یہ ایک سے زیادہ کورسز میں بھی جوائن کرنے دے سکتے ہیں تو فور اگزامپل اگر آپ نے تین ان کے کورس اٹر ٹائم خرید لینے ہیں تو آپ تین ہزار روپیا جمع کر آ دیں گے اس بینک میں جو کے یو بیل ہے اور اس کے اندر آپ کیا کریں گے پھر ان کو اس کی سلپ تین ہزار والا جو سلپ ہوگی وہ اور ساتھ میں آپ نے سبمٹ کروانا ہے کورسز کے ناوی سب ان کو وٹس اپ نمبر پر ان کو بھیج دینا ہے اچھا آپ کی سلپ اور آپ نے فیس جمع کروانی ہے وہ نہیں دنوں کرانی جب ان کی ریجسٹریشن اوپن ہوگی ورنہ پھر آپ نے نہیں کروانی اگر آپ کی ریجسٹریشن اوپن نہیں ہے اور گھبرانہ نے ان کی ریجسٹریشن ہر مہینے اوپن ہوتی ہے تمام کورسز کے لیے اور نئے کورسز بھی انشاءاللہ ان کے آتے رہیں گے چلے جی اب دوسرے طریقے کے طرف چلتے ہیں یہ کچھ ریویوز دیئے ہیں انہوں نے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں ہم کون سا کورس جوئن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے سورت ابراہیم بھی کر سکتے ہیں سورت ملک بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں جوئن اور یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے اور لوگوں نے سوالات کی جو آپ ویڈیو پاس کر کے سن سکتے ہیں اور سب نے یہ موصلی سورت ملک کو ہی کہا ہے کہ سورت ملک سب سے پہلے لوگ لیں میں بھی آپ لوگ کو یہ ہی کہوں گی کہ سورت ملک سے آپ شروع کریں اس کے بعد آپ کو خود ازرل کرتا جائے گا باقی اور لینے کو ان کے کورسز تو یہ ہے جن کا جوئن آر کورسز کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ پہ چلے جائیں گے یعنی کہ نمرا احمد کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو دھیر سارے کورسز نظرائیں گے سورت ملک سورت الحدید انہوں نے ایک نیا نکالا ہے اور اسی طرح ان کے اتنی بھی کورسیں سے میں نے سورت ملک کو اوپن کیا تو یہاں پہ ہزار اپیو اس کی پرائس اور پروسید ٹو چیک آؤٹ لکھا جائے گا آپ نے پروسید ٹو چیک آؤٹ پہ ٹائپ کرنا ہے اور آپ کو آگے ایک پیج پہ لے جائیں گے جہاں آپ نے اپنا نام اپنا لاس نیم اپنی کنٹری اپنا فون نمبر وغیرہ سارا کچھ ایڈ کر دینا ہے آپ کا دونوں نیم ہونے چاہیے کیونکہ ظاہر ہے ایک نام کے اور بہت سارے لوگوں میں کنفیوز نہ ہو جائے لیکن ظاہر وہ بھی ہو سکتا ہے like differentiate ہو سکتا ہے ایمیل ڈریس وغیرہ سے پر انہوں نے اوپر سٹار آپ دیکھ سکتے ہیں اگر فل نہیں کریں گے کہ آپ تو آپ کو آگے پروسید نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ تو جس کے اوپر بھی فوم پہ فوم پہ ایسے سٹار بنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ فل لازمان کرنی ہی کرنی ہے چکا فون نمبر آپ نے دے دیا اپنا ایمیل ڈریس آپ دے دیں کچھ ایڈیشنل نوٹس اگر آپ نے دینے ہیں ویسا مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی ایڈیشنل نوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ہیں تو آپ کو فل اپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنا اپنا ایمیل ڈریس پہ لکھ لینا ہے اچھا ایمیل ڈریس is very important کیونکہ اگر آپ وٹسپ پہلے سے بھی sign in کریں گے وٹسپ پہلے تو بھی وہ آپ سب کا ایمیل ڈریس ضرور مامتے ہیں تو یہ دیکھیں انہوں نے اس طریقے سے آپ کو سارے دے دیا پھر آپ نے اپنا کارڈ سیلیک کرنا ہے بینک اکاؤنٹ اور اس کے اوپر تاب کر کے آپ نے تک پورڈر آگے کر دینا ہے اچھا کچھ یہاں پہ اوپر جو اردو میں لکھا ہے وہ یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ وٹسپ سائٹ پر ہی آن لائن فیز ادا کرتے ہیں یعنی آپ نے فیص ادا کر دیا اور وٹس ایپ کے ثروب بجوا دیا تو آپ کا وٹس ایپ پر اکاؤنٹ بھی سیٹ ہو جائے گا یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو آلریڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اور آگے ہوں کہتے ہیں مگر آپ ہمارے وٹس ایپ پر ہم سے رابطہ ضرور کریں یعنی جب آپ نے ان کو بینک اکاؤنٹ پر ڈیلز ایڈ کروا دیں تو پھر ان کا سکرین شاٹ لے کے وٹس ایپ پر ان کو بتائیں اپنا نام بتائیں اپنا ایمیل اڈریس بتائیں تو یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہوں گی آپ کو تاہم وٹس ایپ پر بنائے جانے والے کورسز کے گروپس میں آپ کو ایڈ کریں اسی لیے بھلے آپ کو کورسز کا ایکسس ملے گا یا لاؤگ ان بن چکا ہو آپ کا یعنی اگر آپ کو وٹس ایپ پر کورس کا ایکسس مل گیا ہو یعنی گروپ کے اندر وہ لوگ پھر آپ کو وہ تا کیا تھا بسکلی جو کورس ہے جب لانچ ہوا تھا تو اس کی فیس لوگوں نے ادا جب کی تو وہ وٹس ایپ پر انہیں کانٹک کرتے تو ایک وٹس ایپ گروپ میں ان کو ایڈ کر دیا جاتا تھا جس کے اندر ہر ویک اس کورس کے جو آپ کہہ لیں کہ پارٹس ہیں وہ ان کو ملتے تھے تو اس کے لئے وٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا لیکن جب میں نے کیونکہ ان کے پاس ریجسٹر کیا تھا تو کیا ہوا تھا مجھے ایک لاغن انہوں نے دیا تھا وہاں پہ کورس سارے کا سارا مکمل موجود ہے ابھی وہ اس کو لکھ رہی ہیں یا اس کے لئے انہوں نے یہ رول بنایا ہے کہ ابھی وہ بار بار دیں گی بعد میں تو یہ ان لوگوں کے لئے اس کیس میں ہے ویسے آپ لوگوں ایزیل لاغن مل جاتا ہے وٹس ایپ کے تھو بھی مل جاتا ہے اس طرح کریں گے تو بھی آپ نے ہم سے وٹس ایپ پر انہوں نے کہا ہے کہ وٹس ایپ پر آپ نے ان کو ضرور رابطہ کرنا ہے اب یہاں کوئی بھی آپ نے کارڈ کی انٹری سیلیکٹ کر لینا اگر آپ کا ویزا ہے الفلا والٹ ہے تو یہاں پر میں تو کوئی بھی ابھی سیلیکٹ کریں کہ میں آپ لوگوں کو ایک ڈمی آرڈر بیشنا بتا رہی ہوں تو یہاں فارنسنس میں نے ویزا کو سیلیکٹ کر لیا اور آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے اس طرح کا ایک پیج آ جائے گا اور کہیں گے کہ ذرا گیٹوے کے لیے آپ ویٹ کریں اور پھر یہ آن لائن فارم آ جائے گا یہاں پر آپ نے ساری اپنی کنڈیشنز وغیرہ اپنا سارا کچھ کرک کارڈ کی کارڈ نمبر جو بھی آپ کارڈ کی ٹائپ ہے اس کی ایک سپائیری ڈیٹ وغیرہ نمبر کنٹری سب کو چارٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ ان کا کورس جوائن کر سکتے ہیں میں نے ان کے اس والے طریقے سے کورس جوائن کیا تھا آپ کو جو بھی احسان لگتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ایک دفعہ جوائن کر لیں گے آپ کو بہت اچھا لائے گا اور یہ ہمیشہ کورسز آپ کے پاس رہیں گے تب سے کوئی نہیں ریکھتا بس ان کا ایک رول ہے اور وہ ضروری ہے اس کے سن لیجئے کہ آپ لوگ ان کے جو جسنا ابھی کچھ پچھز تھیں انہوں نے خود شیئر کر لیں ٹھیک ہے لیکن جو ان کے کورسز کی پچھز ہیں جو پورا کورس ہے وہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے یہ ان کا رول ہے اور اس رول کا آئے گئے تو کہ آپ اتنا بہترین قرآن کا کورس کر رہے ہیں تو کسی کو بیٹرین نہیں کرنا چاہئے اس رول کو آپ کو فالو کرنا چاہئے سکتے ہیں کہ آپ نے فیملی کو پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں لیکن فور یور فرنڈز ان کو پلیز ایک نیا کورس خریدنا پڑے گا ایک جگہ میں نے یہ بھی سنا تھا لیکن میں پھر بھی چاہوں گے آپ ان سے کنفرم کر لیے جگہ ان کو انسٹا پر میسج کر کے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو میں کہہ رہی ہوں میرا ورڈ بھائی ورڈ آپ نے آگے لوگوں کو تک نہیں پہنچانا بلکہ اپنے زبان میں آپ کہہ کے اسے پہنچا سکتے ہیں یعنی لفظ ان کے نہیں ہونے چاہیے کونسپٹ صرف ان کا ہو اور لفظ آپ کی ہو جیسے ہم سمری بیان کرتے ہیں کسی چیز کی اپنے لفظوں میں سوئے ہو با آپ کو یہ طریقہ سمجھ آگیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں جو لوگ چاہتے ان کا کوش رین کرنا وہ ضرور کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ